الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقفل لنا مامضا یا واسع القرمی معزوز ناظرین مناسق حج کے عنوان سے آپ یہ خصوصی پروگرامز ملاحظہ کر رہے ہیں اور ناظرین ان پروگرامز میں ہم حج کے مناسق یعنی جو ارکان اور افعال حجاج کرام ادا کرتے ہیں ان افعال کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت و برکت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن مقامات پر حجاج کرام کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان افعال کو ان جگہوں پر ادا کریں ان مقامات کی کیا فضیلت ہے کیا برکت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ پروگرامز میں ہم حج بیت اللہ کی اہمیت خانہ کعبہ شہر مکہ اور اس کے علاوہ احرام لبائک اللہم لبائک کی صدائیں ان چیزوں کی فضائل و برکات اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم تواف کے حوالے سے خاص طور پر اور پھر تواف سے ریلیٹڈ حجرِ اسود مقامِ ابراہیم اور اس سے دیگر متعلقہ امور پر فضیلت و برکت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین جو گزشتہ پروگرام میں جہاں پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا تواف کے حوالے سے کہ جب حجاجِ کرام خانہِ کعبہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں کرتے ہیں کیونکہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد حجرِ اسود سے وہ تواف کا آغاز کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی سنت طریقہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے مردوں کے لئے البتہ ایک بات جو عام طور پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ تواف سے پہلے یعنی تواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات ادتباع کر لیں ادتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چادر کو جو احرام کی چادر اپنے اوپر اڑی ہوئی ہے تو وہ سیدھی بغل کے نیچے سے اس کا کنارہ نکال کر الٹے کندے پر ان دونوں کناروں کو جمع کر دیا جائے یوں سیدھا کندہ وہ کھل جائے گا اور اسی حالت میں تواف کو کیا جائے گا لیکن بعض لوگ اسی طریقے سے اپنے کندے کو پھر کھلا رکھتے ہیں اور آگے جب نماز ادا کرتے ہیں یا سعی میں بھی دیکھا گیا کہ وہ اسی طریقے سے کندے کو کھلا رکھتے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ یہ جو ازتباع ہے یعنی کندے کو کھلا رکھنا ہے اس کا تعلق صرف تواف کے ساتھ ہے پھر جب آپ نماز ادا کریں گے یا بعض اوقات تواف کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے تو جو طریقہ ہے عام اس کے مطابق کندے کو ڈھاپ کر چادر کو مکمل طریقے سے اوڑ کر نماز کو ادا کیا جائے گا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد حجرِ اسود کی طرف حاضری ہوتی ہے تو قابط اللہ کی طرف مو کر کے حجرِ اسود کی دہنی طرف رکنِ یمانی کی جانب حجرِ اسود کے قریب آدمی یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر یعنی حجرِ اسود مکمل اپنے دہنے ہاتھ کو رہے اور پھر تواف کی آدمی نیت کرے کہ اللہم اِنِّ اُریدُ تَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّ اگر یہ الفاظ یاد نہ بھی ہو تو آپ بس دل کا ارادہ کافی ہے زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبولیت کی دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تواف کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ الفاظ بھی نیت اور ارادے کے طور پر انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے اور وہ سنت ادا ہو جائے گی یہ بات میں نے اس لئے عرض کی کہ بعض اوقات لوگ کتابوں میں وہاں پہ پڑھنے کے کوشش میں لگ جاتے ہیں اور کتابوں میں غور کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہاں حجرِ اسوت پہ کافی حجوم ہوتا ہے لوگ کسرت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں سبھی لوگ تواف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا کئی لوگ تواف کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً حجوم کی جگہ ہے اور جس کی وجہ سے اگر آپ کتابوں میں غور کریں گے تو مزید وہ وہاں پہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کتابوں میں مصروف ہونے کی بجائے جو چیزیں آپ کو زبانی یاد ہیں دروش شریف ہے تلاوت ہے ان کو آپ اپنے تواف کے دوران پڑھ سکتے ہیں اور کتابوں کی دعائیں اگر یاد ہو جائیں تو یقیناً سعادت ہے اور یقیناً وہ اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن اگر یاد نہ ہو تو بہتر یہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ان کتابوں میں دیکھ دیکھ کر تواف کرنے کے بجائے آپ اپنے تواف کو فوکس کریں تواف کی طرف توجہ کریں اور جو جو آپ کو یاد ہے جو چیزیں یا بہت سارے لوگ احباب پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نصیت کرتے ہیں جو مل کر پڑھتے ہیں کہ وہ بھی ایک درمیانی آواز سے پڑھیں بلند آواز سے مل کر پڑھنے کو وہاں تواف میں مکروح قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ دیگر لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اور چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے حرج کا باعث ہوتا ہے تو اس لیے انہیں بھی پابند کیا گیا ہے نصیت فرمائی گئی ہے اور جو کتاب میں دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی علماء نے یہی فرمایا کہ وہ اپنی یاداش سے مختلف چیزیں پڑھیں آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں دروش شریف پڑھنا چاہتے ہیں اور اردو میں یا جس زبان میں آپ اپنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک وہ دعائیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جب ہم تواف کا آغاز کرتے ہیں حجرِ اسوت کا رخ کرتے ہیں اگر قریب ہوں تو اس کی زیارت کرتے ہیں اور قریب ہوں تو بوسہ دیتے ہیں یا اگر دور ہوں تو اس کو استلام کہا جاتا ہے صدر الشریعہ علامہ عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اس پورے پروسس کا تذکرہ کیا ہے میں انہی کے الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر میسر ہو سکے تو حجرِ اسوت پر دونوں ہتے لیا اور ان کے درمیان میں مو رکھ کر یوں بوسہ دو کہ آواز پیدا نہ ہو تین بار ایسا ہی کرو یہ نصیب ہو تو کمالِ سعادت ہے انہوں نے یہ بات اس لیے فرما دی کہ زبردستی آدمی نہ کرے اگر یہ نصیب ہو جائے آسانی سے تو ٹھیک ہے اس وقت جب اب ابتدائی دنوں میں حجاجِ کرام وہاں پر پہنچتے ہیں حرم شریف تقریباً خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد انہیں آسانی سے وہاں بوسہ دینا میسر آجاتا ہے لیکن جون جون قافلے پہنچتے ہیں ویسے ویسے پھر وہ حجرِ اسوت کو بوسہ دینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لیکن لوگ پھر اپنی طاقت و قوت کا وہاں مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت عذیت دے کر وہ حجرِ اسوت کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں علماء نے فرمایا کہ اس طرح عذیتیں دے کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر آپ یہ کون سی نیکی انجام دے رہے ہیں یہ پھر نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ معاف کرے کہیں یہ گناہ کا باعث نہ بن جائے ڈرنا چاہیے اور اس مقام پر یقیناً ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ جب یہاں پر حجوم ہو جائے تو آپ درمیان میں داخل نہ ہوں حضرتِ فاروقِ عاظم کے جسمِ مبارک کی جو قوت تھی اس کے اعتبار سے آپ نے یہ بات انہیں فرمائی حجوم کے وقت انہیں منع فرمایا تو تمام لوگوں کو نصیت کی گئی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی تکلیف اور عذیت کا باعث نہ بنے فرماتے ہیں کہ اگر یہ نصیب ہو تو کمالِ سعادت ہے یقیناً تمہارے محبوب و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی حجرِ اسفت کو بوسا دیا اور اپنا چہرہِ انور اس پر رکھا ہے خوش نصیبی کہ تمہارا مو وہاں تک پہنچے اور حجوم کے سبب نہ ہو سکے آگے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر حجوم کے سبب نہ ہو سکے تو فرمایا کہ نہ اوروں کو عیزہ دو نہ اپنے آپ دبو اور کچلو بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لو اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے اسے چھو کر چوم لو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسا دے لو مو رکھنے کی جگہ پر نگاہیں پڑ رہی ہیں یہی کیا کم ہے اور حجرِ اسود کو بوسا دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسا دینے کو استلام کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ استلام کے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم مغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے وطحر لی قلبی اور میرے دل کو پاک کر دے وشرح لی صدری میرے سینے کو کشادہ فرما دے ویسر لی امری اور میرے معاملات آسان فرما دے وعافنی فی منعافیتا اور جن لوگوں کو تُو نے آفیت دی انہیں ان لوگوں میں مجھے بھی شامل فرمالے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ذکر فرمائی حجرِ اسود کی اس سے فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا کہ روزِ قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا اس کی آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا جس نے بھی حق کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اس کو بوسا دیا اور استلام کیا اس کے لئے اس کے حق میں یہ گواہی دے گا تو یقیناً بہت فضیلت کی جگہ ہے بہت برکت کی جگہ ہے لیکن کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچا کر نہیں بلکہ آسانی سے میسر آسکے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے آپ کے دل میں جتنی تڑپ ہے حسرت ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حسرت پر وہ سوا بتا کرے جو کہ وہاں پہنچنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ کئی جگہوں پر یہی معاملہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ مقام ابراہیم پر دو رکت پڑھنے کا فرمایا گیا کہ جب تواف آپ پورا کر لیں تو اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر حاضر ہوں اور وہاں پر دو رکت نماز ادا کریں اس کی فضیلت بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اب اگر مقام ابراہیم پر رش لگا ہوا ہے تو آپ زبردستی نہ کریں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ پورے حرم میں کسی اور جگہ نماز ادا کر لیں کیونکہ آپ کے دل میں اگر وہ سچی تمنا ہے مقام ابراہیم پر پڑھنے کی یا تو اللہ تعالیٰ اس تمنا کے تفیل آپ کو وہ جگہ عطا کر دے گا اور اگر بالفرض نہ مل سکی وہ جگہ تو بہت ممکن ہے کہ جو شخص مقام ابراہیم پر باقاعدہ حاضر ہو کر سجدوں میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمنا پر وہ ثواب عطا فرما دے اور بالکل اسی طرح ہم یہی بات ریاض الجنہ کے لئے بھی بیان کرتے ہیں آگے جب انشاءاللہ مدینہ منورہ کا ذکر آئے گا ہم وہاں دوبارہ اس بات کو بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ ریاض الجنہ میں بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ عذیتیں دیتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر آپ ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں سرکار کے شہر میں آگئے حرم مکہ میں آگئے حضور کا شہر ولادت ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ناظرین اگر ہم یہاں سے تصور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہم وہاں پہنچ کر اگر خدا نہ خاصتہ جھگڑا کریں لڑائی کریں زد بحث کریں عذیتیں پہنچائیں یہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ عبادت کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے مقام ابراہیم کا ذکر آیا ناظرین حضرت قاضی آیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اس کے اگلے اور پیچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا جائے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ کے وہ نیک بندوں میں یعنی کہ شمار ہوگا اور دنیا میں اللہ نے اس کو یہ بشارت دے دی اس کے اگلے اور پیچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تو یہ مقام ابراہیم پر حاضر ہونے کی ایک فضیلت ہے اور پھر سب سے بڑی بات قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا ذکر کیا گیا فرمایا کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس حرم پاک میں اللہ کی بہت کھلی نشانیاں ہیں ان میں سے پہلی نشانی جو بیان کی فرمایا کہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور ایک روایت کے مطابق حجرِ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں کے دونوں جنتی پتھر ہیں بعض روایتوں میں صرف حجرِ اسود کا ذکر آیا ہے اور بعض روایتوں میں ناظرین مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کا ذکر کیا گیا ہے ان کو جنتی قرار دیا گیا ہے تو حجرِ اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کی اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے حدیث بھی واضح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجرِ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں یاقوت معنی قیمتی پتھر ہیں چمکتے ہوئے پتھر ہیں حجرِ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اللہ نے ان کے نور کو مٹا دیا ہے یعنی پوشیدہ کر دیا ہے یہ جب آئے تھے تو بہت روشن تھے اور فرمایا کہ ان کے نور کو اللہ رب کریم نے پوشیدہ فرما دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہ مٹاتا یعنی نہ چھپاتا تو فرمایا کہ جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہیں یعنی مشرق سے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے فرمایا کہ سب کا سب روشن ہو جاتا اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے نور کو اس لیے چھپا دیا گیا کہ تاکہ ایمان بالغیب رہے یعنی کہ آدمی کا ایمان وہ ہے جو بالغیب بغیر دے کے ایمان لاؤ اللہ پر بغیر دے کے ایمان لائے فرشتوں پر بغیر دے کے ہمارا ایمان ہے اسی طرح آخرت کے معاملات ہیں ان سب پر بغیر دے کے ایمان ہے تو اسی طریقے سے یہ جو نور پوشیدہ کر دیا گیا اتنی بڑی نشانی اللہ نے پوشیدہ فرما دی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کا اتنا عظیم الشان نور تو وہ اس لیے تاکہ ایمان بالغیب رہے بغیر دے کے ایمان آدمی کو حاصل ہو اور وہ ایمان اس کا برقرار رہے حجرِ اسود کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب یہ حجرِ اسود جنت سے نازل ہوا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے حجرِ ابید تھا حجرِ ابید معنی سفید پتھر بعد میں یہ حجرِ اسود اسود معنی سیاہ تو پہلے ابید یعنی سفید تھا فرمایا بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا یعنی یہ جو سیاہی ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ دراصل اس پتھر کی سیاہی نہیں بلکہ لوگوں کے گناہوں کی سیاہی ہے جو ہمیں اس پر نظر آ رہی ہے تو اس لیے ہمیں وہاں حاضر ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ اوزاری بھی کرنی چاہیے اور آسانی سے اگر اس کی سعادت مل جائے تو ہمیں یقیناً اس سعادت کو اویل کرنا چاہیے علماء نے خانِ کعبہ کے اردگرد تواف کرنے اور یہ جو تمام سعادتیں ہیں مقامِ ابراہیم بھی ہے حجرِ اسود بھی ہے پھر ہم پورا تواف کرتے ہیں مستجاب سے بھی گزرتے ہیں یعنی وہ دیوار کے جو حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان کی دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں مستجاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں جو لوگوں کے لیے مسلسل بخشش کی دعا کرتے ہیں تو یقیناً حجاجِ کرام اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حتیم سے بھی گزرتے ہیں یہ تمام کے تمام وہ مقامات ہیں کہ جہاں بڑی یادیں وابستہ ہیں اور جہاں مسلسل اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے تو علماء نے پھر اس کے تحت مختلف احادیث بھی روایت فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک آسمان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرش کے گرد تواف کرتے ہیں اور زمین پر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جو اس کے گھر کے گرد یعنی بیت اللہ شریف کے گرد تواف کرتے ہیں تو یہ جو تواف ہے یہ بہت اعزاز و اکرام کا کام ہے اور یہی سے ناظرین پوری گفتگو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو مناسق حج جن کا تعلق خاص خانہ کعبہ سے ہے تواف ادا کیا جاتا ہے پھر استلام کیا جاتا ہے مقام ابراہیم ہے پھر وہاں پہ دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے ان ارکان یعنی ان عامال و افعال کی کیا اہمیت اور فضیلت و برکت ہے اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اللہ رب کریم نے ان جگہوں کو کیا اعزاز و اکرام عطا کیا ہے ان جگہوں کو اللہ رب کریم نے کتنا معزز و مکرم بنا دیا ہے یہ ہم ان روایات سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں آیا اور اسی بیت کا ارادہ کر کے آیا تھا پھر اس نے تواف کیا تو فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر جائے گا جس طرح وہ اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو یقینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ رب کریم تواف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے یا حجرِ اسوت کے بوسہ دینے والوں کو اللہ رب کریم یہ سعادت عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ناظرین جب ہم تواف کرتے ہیں تو اس دوران ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ اخلاقیات ہیں ہم بہت مرتبہ تواف کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں یا خانہِ کعبہ کو یا اپنی دعاوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں لیکن بہت ساری اخلاقیات کو ہم بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو بلا شبہ عذیت اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے ہمیں ان تمام باتوں کا وہاں پر لحاظ کرنا چاہیے خواہ وہ مقامِ ابراہیم ہو خواہ وہ تواف ہو خواہ وہ حرمِ کعبہ میں داخل ہونے کا مرلہ ہو پورے حج کی قبولیت کا دار و مدار ان باتوں پر ہے کہ فرمایا کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج فرمایا کہ حج وہ ہے جس میں فَلَا رَفَثَ کہ نہ تو اس میں کوئی بےہودہ بات ہو وَلَا فُسُوْقْ نَا گُنَحْ کا کام ہو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور نہ کوئی جھگڑا کیا جائے تو جھگڑا بھی نہ کریں اور نہ جھگڑے کی طرف لے جانے والا کوئی کام کریں تاکہ ہمارا حج زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے تو آج کے اس پروڑام میں ہم نے تواف اور حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم سے متعلقہ کچھ باتیں اور برکتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ اس سے اگلے پروڑام میں پھر ہم زمزم شریف کے حوالے سے آبِ زمزم کے حوالے سے اس کے فضائل و برکات کیا ہیں سعی صفہ مروع اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کریں گے اور پھر آگے مزید جہاں جہاں حجاجِ کرام جاتے ہیں اور ارکان اور مناسق کے حج ادا کرتے ہیں تو ان مناسق اور ان مناسق کے مقامات اس کے فضائل و برکات انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ ربِ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام باتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ربِ کریم حج مبرور کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين